مالوانی پولیس نے دیتی سورشے ڈاکٹر یوگیش سنیل بھانوشالی کو ریپ ماملے میں گرفتار کیا جیل میں ہیں آروپی درسوی دوسری ریپ کی ایف آئی آر ڈاکٹر یوگیش بھانوشالی کے اوپر اب تک تین ریپ کے کیس ہو چکے ہیں ماملے کی جائج میں اور بھی ہو سکتے ہیں خلاصے ممبئی کے ملار اسطح مالوانی پولیس نے ایسے ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے جو شوشل میریہ کے ذریعے شادی کا جہانسہ دے کر انہیں بلاک مل کرتا اور ان سے پیسے جیورات کے علاوہ شارعر ایک سنبند بھی بناتا پیڑی دیکھ کی شکایت پر مالوانی پولیس نے پورے ماملے کی جانچ کی تو جو خلاصہ ہوا بہت ہی چوکانی والا تھا انسٹرگرام سے لے کر شوشل میریہ پر دوستی کی اور اس کے بعد شادی کا جہانسہ دے کر کئی بار یون اتپیڑن کیا اور پھر شادی سے انکار کر دیتا ایک نہیں دو نہیں تین تین لڑکیوں نے مالوانی پولیس تھانے میں اس کے خلاف معاملات درست کرایا مالوانی پولیس نے ماملے کی گم بھیتا کو دیکھتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر بارے کیسے پورے ماملے کی جانچ کر اسے کوٹ میں پیش کیا تمام ثبوت اور دستاویز کے آدھار پر مجسٹریٹ نے آروپی کو جیل بھیجا اسے بیچ دوسری پیڑت محلہ مالوانی پولیس کا سمپرک میں آتی ہے اور اپنی آپ بیتی بتاتی ہے پولیس دوارہ سائبر کرائم اور تمام ینترناؤں کے ساتھ ماملے کی جانچ کرتی ہے تو ڈاکٹر اسی طریقے کا اپراد اور بھی کیا کرتا ہے اب ایک کے بعد ایک کہانی سامنے آ رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کتنی محلاؤں کے ساتھ ڈاکٹر کا نقاب پہن کر ہیوان کا کام کیا ہے اس نے پائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مالوانی کے سینئر پولیس انسپیکٹر چم جی اڈاو نے بتایا ہے کہ دوسرے محلہ کے فریاد پر ماملہ درس کیا گیا ہے آروپی کے خلاف تمام ثبوت اکھٹا کیے جا رہے ہیں اور بہت جلد اسے گرفتار کر کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا ممبئی سے نو بھارت سمانشار کلی مراری سنگھ کی ایک خاص ریپورٹ سر مالو نے پولیس ٹیشن میں ایک ڈاکٹر کی گرفتاری ہوئی ہے کچھ ماملہ میں کیا ہے پورا ماملہ سر دنہ 27 سپٹیبر کو ہمارے پاس ایک تولینس پولیس ٹیشن سے کم جیرو جیرو سے کیس ریشٹر ہو کے آیا وہ کیس ہم نے ہمارے یہاں پہ ریشٹر کر کے سی آر نمبر 696 اوپلک 23 یہ ریپ کٹ ماملہ تھا وہ ریشٹر کیا ریشٹر کر کے اس میں جو آروپ تھا اس کے بارے میں تائککات کی تو وہ پیسی سے ڈاکٹر ہے اس کو آریشٹ کیا آریشٹ کرنے کے بعد میں انویسٹیگیشن میں ہم کو دہم میں آیا ہے کہ یہ کمپلینٹ صحیح ہے اور پھر اس کو کوٹ میں پروڈیس کر کے اس کا انویسٹیگیشن کر دیا ہے انویسٹیگیشن کے بعد میں اس کو جب جیسی ہو گیا تو ایک واپس دوسری ایک کمپلینٹ ہم کو ایک پروچ ہو گئی اور اس نے بھی سیم خریہ دیئے اس کے خلاف کی انشٹاگر ہم پہ پہچان ہویا پہچان ہونے کے بعد میں اس نے گھر دکھانے کے بہانے سے گھر پہ بھولایا اس کے ساتھ نے جبردستی پھر شریف سمبند بنائے اس کا چین جویلری نکال کے لیے ایسے یہی ٹائپ کا کیس اس کے پاس ریشٹر کیا تو وہ کیس بھی ہم نے 711 پبلک 23 کے حساب سے ریشٹر کیا ہے اور اس کو ابھی آریش کرنے کا پروسیجر چل ہوئے یہ آروپی کا پورو ایتی آز بھی ہے دو آزار بیس میں ایسے ہی اس کے خلاف ایک ماملہ ایدھر ہی مالونی پولیش ٹیشن میں ہی درج ہوئا تھا اس میں بھی پندرہ سال کی لڑکی تھی جب یہ خیر داخل ہو گئی جب وہ بیس سال کی تھی لیکن پچھلے پاچ سال سے اس کے ساتھ میں ہو یہ ہی بہانے سے شادی کروں گا یہ کروں گا وہ بہانے سے اس کے ساتھ میں شریف سمبند بنائے اور پھر بعد میں اس کو شادی کرنے سے نہ کر دیا تو اس کے خلاف وہ بھی کیس پوکسوں کے اندر ریشٹر تھا اس میں بھی آریش کیا تھا وہ کیس بعد میں کوٹ میں کچھ چلنے کے بعد میں 258 کے 258 CRPC کے تحت ختم ہو چکا ہے ابھی اس کا آریشٹ کا پروسیجر چالو ہے اور پورا یہ انیویسنگیشن کر کے ہم اس کے خلاف چارشن دائر کرنے آگے تھینکی